اور خبروں کے ایکسپریس میں سے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھابے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے راج سبہ سان سلسوادی مالیوال سے مارکیٹ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اس معاملے میں دلی پولس آروپی ویبھک کمار کو گرفتار کر چکی ہے اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولس ویبھک کمار کو سی ایم کےجریوال کے آواز پر لے گئی ہے پولس یہاں کرائم سین ریکریئٹ کرے گی وہیں کیجریوال کی انترم زمانت پوری ہونے سے پہلے ہی ایڈی نے دلی کی راؤز ایونیو کوٹ میں ایک یاچکہ دائر کر کے دو جون کے بعد کیجریوال کی حراسط چودہ دن اور بڑھانے کی مانگ کی ہے مالیوال معاملے میں بیک فوٹ پر چل رہی ہے مادری پاٹی نے آروپ لگایا ہے کہ کیجریوال کو دھنکیاں مل رہی ہیں جبکہ بی جی پی اسے منگرہ اور بے بنیاد بتا رہی ہے اور لگاتار یہ سوال کر رہی ہے کہ مالیوال معاملے میں آخر پیجریوال چپ کیوں ہے مادری پاٹ کیا منت مانگی گوائے مانگی عرباس کی اور انہیں کی پرجہ پاٹ کا نتیجہ کی آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں شراب نیتی گھوٹالے میں فسے ڈلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں کیجریوال کو سپریم کورٹ سے ایک جون کا کی راحت ملی ہے اور دو جون کو انہیں سرنڈر کرنا ہوگا لیکن ان کی زمانت پوری ہونے سے پہلے ہی آج ایڈی نے ڈلی کورٹ میں ایک یاچکات دائر کی ہے جس میں ایڈی نے کہا ہے کہ دو جون کے بعد کیجریوال کی حراست چودہ دن اور بڑھا دی جائے دراصل آج کیجریوال کی نیائک حراست ختم ہو رہی تھی اس لیے ایڈی نے راؤس ایوینیو کورٹ میں کیجریوال کی حراست بڑھانے کے لیے یاچکہ لگائی ہے کورٹ نے بھی ایڈی سے اس نیائک حراست کی یاچکہ پر سوال پوچھا تو ایڈی نے کہا کہ یہ یاچکہ اس وقت کے لیے ہے جب کیجریوال سرنڈر کریں گے فلال کیجریوال پرچار میں جھٹے ہیں پر یہاں بھی راہیں آسان نہیں ہیں سوالتی مالیوال سے بسلوکی کا ماملہ آم آدمی پارٹی کی گلے کی فاس بن گیا ہے آم آدمی پارٹی بسلوکی کے مدے میں ساجش کا اینگل لانا چاہ رہی ہے سوالتی مالیوال کو بی جے پی کا مہرہ بتا رہی ہے پر بی جے پی مالیوال کو لے کر آم آدمی پارٹی کو چین لینے نہیں دے رہی ہے ہمارا ماننا ہے کہ سوالتی مالیوال جی پر ان کے اے سی بی کے کیس کو لے کر دباب بنایا گیا اور ان کو اس شڑیانتر کا چہرہ بنایا گیا لیکن وہ شڑیانتر بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ جو ویڈیو سی ایم آواز سے نکلے اس سے پورے دیش نے دیکھ لیا کہ جو شکایت سوالتی مالیوال جی کر رہی تھی وہ سراسر جھوٹ ہے آخر اربین کجریوال اور بیوہ کا رشتہ کیا ہے کیا ہے جو ایک مہیلہ کو پیٹنے کے باوجود اس کو بچانے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اتنا تل ملائے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جانچ اس کی بھی ہونی ہی چاہیے اور اربین کجریوال نے آج اپنے کو ایک مہیلہ کو پیٹنے والے کے پکش میں کھڑا کر کے اپنے کو سماکت کر لیا مالیوال کے ماملے میں گھر چکی آم آدمی پاٹی اب وکٹم کارٹ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے پاٹی کا دعویٰ ہے کہ کجریوال کو دھمکی دی جا رہی ہے آروپ ہے کہ کجریوال کے لیے راجیب چوک اور پٹیل نگر میٹرو اسٹیشنوں پر دھمکی لکھی گئی ہے آم آدمی پاٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھارتی جنتا پاٹی آم آدمی پاٹی کے مکھیا اربین کجریوال کی جان لینے کی ساجش رچ رہی ہے آم آدمی پاٹی کے راجی سبا سانسد سنجے سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد چاہے آتشی ہوں یا پھر منتری سورب بھارداج ہوں انہوں نے بھی اسی آروپ کو دہراتے ہوئے بھارتی جنتا پاٹی اور کند سرکار پر نشانہ سادھا ہے آم آدمی پاٹی کا آروپ ہے کہ جانکاری دیے جانے کے بعد بھی ڈلی پولس کاروائی سے کترہ رہی ہے جبکہ مالیوال پر حملہور بی جے پی لگاتار یہ پوچھ رہی ہے کہ اس مدعے پر کجریوال چپ کیوں ہیں میٹرو سٹیشن پر لکھ کر دھمکی دی جا رہی ہے حملہ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے پٹیل نگر میٹرو سٹیشن پر راجیو چوک میٹرو سٹیشن پر میرا سیدھا آروپ ہے یہ حملہ کرنے کی تیاری بھارتی جنتا پارٹی کے دوارہ ہے بی جے پی کے دوارہ ہے یہ آم آدمی پارٹی کا لگاتار پرپنچ ہے جھوٹ بولنا 2014 میں ارونت کے جیوال اپنے کو تھپڑ لگوا چکے 2016 میں لگوا چکے تو یہ ان کا ایک راجنیتی شردین دوترہ کی جب بھی چناب آتے ہیں تو جنتا کی سانوبوتی کے لیے کوتھے ہیں میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں سنجیہ سنگھ سے بھی اور ارونت کے جیوال سے سواتی مالیوال کا نام لینے سے ارونت کے جیوال کیوں ڈر رہے ہیں سواتی مالیوال ماملے میں کے جیوال کے پی اے ویبہب کمار کی گرفتاری ہو چکی ہے وہی دلی پولس میں مالیوال کے ایف آی آر درج کرانے کے بعد ایک ویڈیو وارل کیا گیا جسے مالیوال نے ادھورا ویڈیو بتایا تھا دراصل سی سی ٹی وی فوٹس سے تیرہ مائی کا سچ اجاگر ہو سکتا ہے اس لئے دلی پولس نے مکہ منتری آواز کے سی سی ٹی وی فوٹس کے ڈی وی آر کو زپٹ کر لیا ہے وہی ویبہب کی گرفتاری کے ویروض میں رویبار کو کیجریوہ سمیت آم آدمی کے سانسدوں اور ویدھائیکوں نے ڈلی کی سڑکوں پر پردرشن کیا سواتی مالیوال کے مددے نے آم آدمی پاٹی کو جھٹکا ضرور دیا ہے لیکن اب پاٹی مالیوال کو بی جے پی کا مہرا بتا کر فرنٹ فوٹ پر کھیلنا چاہتی ہے لیکن سوال ہے کیا مالیوال کا مددہ پچیس مائی کو ڈلی میں ہونے والی ووٹنگ پر اثر ڈال سکے گا ڈلی سے پنکر جین کے ساتھ بیورو ریپورٹ گود نیوز ٹوڈے